اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان ایک کے ازاد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نوائے انسائر ناظرین آج ایک نہایت ہی نازک موضوع پر لبکشائی کرنا چاہتا ہوں جس کے لفظوں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے میرا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس کا نوجوان جس کے بارے میں علامہ خادم حسین رزوی صاحب نے کیا خوبصورت انتاز میں کہا تھا کہ ایک کرکٹ میچ جیتنے کو اسلام کی فتح قرار دیتا ہے آئیے علامہ خادم حسین رزوی صاحب کے وہ الفاظ سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں برمد یہ بچیاں چیخ رہے ہیں ہمان تے مسلمان میچوں تے تاڑیے مار رہے ہیں ہمان کی دنیا نو تشید دسنا چاندے ہو کہ برمدہ سانو درد نہیں ہویا وہ انہا بدماشا نو نہیں ہویا جنہا میچ کرائے تے جنہاں بیٹھے بے گھارتا نے اے محمد عربی دے غیرت مند غلام کھڑے جنہاں نو ہنو دا رہے ہیں تا صبح قیامت بھی درد رہنا ہے اسی نو بدلہ لے ساکے تے نسلہ نو دس جام آگے کہ برمدیاں چیخ دیاں یا بچیاں نو بدلہ ضرور لے رہے ہیں تاظرین جس ملک کی سیاست تباہ حالی کا منظر پیش کرتی ہو وہاں سیاسی انتشار ہو قتل و غرط گری ہو ہر جماعت یہ دعویٰ کرتی ہو کہ ہم سچے ہیں فلان دوسری جماعت جھوٹی ہے ان کا کوئی نسبل این نہ ہو تاریخی تسلسل نہ ہو وہ ساری جماعتیں ایک ردی کی ٹوکڑی کے برابر حیثیت نہیں رکھتی دوسری طرف اسی ملک کی معیشت تباہ حالی کا منظر پیش کرتی ہو وہ آئی ایم ایف کے چکنجے میں جکڑے ہوئے ہوں انٹرنیشنل سطح پر دیگر ممالک کے مقروض ہوں تو مجھے بتائیں کہ ایک کرکڑ میت جیت کر وہ قوم وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بشندے وہ سیاسی و مذہبی جماعتیں کس طرح سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ اسلام کی فتح ہے ان کی معیشت سودی ہے سود قرآن پاک کے مطابق حدیث نبوی کے مطابق جس نے سود کیا اس نے اللہ سے جنگ کی اور ہم اس کو سودی معیشت میں رہتے ہوئے سودی سسٹم میں رہتے ہوئے سودی نظام سے ہم ان کرکٹرز کی تنخواہ میں دیتے ہوئے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی جیت ہوگی شیخ رشید صاحب تمہیں بھی یہ شرم نہیں آئی الفاظ کہتے ہوئے پھر اس کا جواب انڈین علماء نے علماء دیوبند کے پلیٹ فارم سے دے چکے ہیں لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اگر تمہاری معیشت سودی ہے تو تم نے اللہ سے جنگ تو کی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اسلام کی فتح ہو میں کرکٹ کھیلنے یا نہ کھیلنے سے نہیں روک رہا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرکٹ کھیلنے سے نہ تم سیاسی طور پر غلبہ پاسکتے ہو نہ تم معاشی طور پر کسی کو معروف کر سکتے ہو سیاست اور معیشت میں جو قومیں مضبوط ہیں ان کا کرکٹ سے کہاں دور دور تک کوئی تعلق نظر نہیں آتا جرمنی کی کتنی کرکٹ کی ٹیمیں ہیں کینڈا کی کتنی کرکٹ کی ٹیمیں ہیں میں سوال کرتا ہوں چین کی کتنی کرکٹ کی ٹیمیں ہیں میں سوال کرتا ہوں اس وقت کے سوپر پاور عالمی بدماش کی کتنی کرکٹ کٹی میں ہیں تم تھرڈ ورڈ کنٹریز کو تم غریب ممالک کو اور کچھ امیر ممالک میں یہ دلچسپی پیدا کر کے وہ تمہارے موہ پہ تماشی پہ تماشی مارے جا رہا ہے تمہارے وسائل لوٹے جا رہا ہے اور تم خموشی سے اور اپنے ملک کی جیت کنسیڈر کرتے ہو ان تمام اس صورتحال میں آپ اس کو اسلام کی جیت قرار دیتے ہو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تم نے سبق کہاں سے سیکھا تم نے یہ بات کہاں سے پڑھی جنات شیخ رشید صاحب میں پوچھتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو ایک سیاسی کارکن کہتے ہو تمہاری تاریخ کیا ہے تاریخی تسلسل کیا ہے کہاں سے تم نے سیاسل سیکھی جی ایچ کیو سے اس کے علاوہ آپ اپنا تاریخی تسلسل تو بتائیے انبیاء جب آئے اس سائٹی میں آکے انہوں نے اپنا ایک تاریخی تسلسل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا کہ میں تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تکمیل کے لیے یہاں پہ محبوس کیا گیا ہوں تاریخی تسلسل مانی رکھتا ہے کسی سچی جماعت کی سٹائی کو ثابت کرنے کے لیے آج جماعتیں ہفتہ ہفتہ آٹھ دن نہیں ہوتے ان کو اور یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم حق پر ہیں یاد رکھنا یہی سب سے بڑی دھوکے کی بات ہوتی ہے کہ ہم ان کی شائرانہ اور فلسفیانہ گفتگو میں آ کر کے جذبات میں آ کر کے جس کا دین اور حق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہم جذبات میں آ کر کے اس کی انہی کے پیچھے چل دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہی اسلام ہے میں نہیں کہہ رہا کہ کون سی جماعت حق پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد جماعت صحابہ جماعت صحابہ کے بعد علامہ حق انہوں نے ایک تاریخی تسلسل کی تعاید کی تو یاد رکھنا آج کے دور میں وہی حق پر جماعت ہوگی جو اپنا تاریخی تسلسل بتائے گی جو کسی گملے میں پیدا ہونے والی جماعت چاند دنوں میں ابرنے والی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں پلنے والی جماعت ہوگی وہ حق پرست نہیں ہوگی وہ تو کسی کے اشاروں پر ناچتی ہے اور ان کو جو اشارہ کرنے والا ہے کبھی امریکہ کے ہاتھ میں کھر رہا ہوتا ہے کبھی چین اور روس کے ہاتھ میں کھر رہا ہوتا ہے ان کی اپنی اکلدانی بہت چھوٹی ہوتی ہے بہل کلابہ ازاد ہیں مجھے اپنے میز بار ایک ازاد کو اجازت دیجئے آئندہ بھی ہم ایسے ہی مصبت موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت پر حاضر ہوتے رہیں گے اللہ نکہ بار